چاہے یہاں نیشنل آئے کانگرس آئے ہو عبد الرشید انجنر صاحب آ جائے مگر سب سب مسئلہ ہمارا یہاں پر ہے جو ہمارا یہاں پر نوجوان نسل دن بدن نشے میں بری آتوم میں کیوں بیروزگاری ہے بیروزگاری ہے بیکاری ہے تعلیم پڑھ کر میں رشید صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جی رشید صاحب پندرہ سو بچوں کو ایک سال میں مبت تعلیم دلواتا ہے میں شکر گزار ہوں اس عبد الرشید انجنر صاحب کا جو پندرہ سو بچوں کو ہر سال باہر بیجتا ہے پڑھنے کے لئے ذرا آج تک مجھے بتاؤ کہ ہم بڑی بڑی جماعتیں ہیں کن بچوں کو انہوں نے پڑھایا کوئی یتیم بچہ مجھے وہ آج تک دکھائے یتیم بچے دکھائے ہیں جن کی ٹھیک ہے جن کا ٹھیک ہے ان یتیم خانوں نے لیا ہے اور لوگ سو سو پانچ بانچ سو ہزار رزار روپیان جمع کر کے ان یتیم خانوں کو دے رہے ہیں اور وہ ہماری یتیم بچے وہاں پر پڑھتا ہے گورنمنٹ نے ان کے لئے کیا کیا گورنمنٹ کر کیا رہی ہے ان کے لئے ان کے لئے دیکھو میں ایک چیز بتاؤں گا ہماری سب سے بڑی کوشش یہی ہوگی یتیم بچوں کا سہارہ بننا یتیم ماں بہنوں کا سہارہ بننا ہماری یہی کوشش ہوگی جن کے ان یتیم بچوں کے ماں باپوں نے جو بھی قربانیاں دی ہیں اس قربانی کو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے اور بہت کم ٹائم میں ہم نے الیکشن کمپین چلائی بہت کم ٹائم میں ہم نے موکہ ملا اور لوگوں کے شکر گزار رہے ہیں ہمیں بہت پیار دیا انہوں نے ووڈ بھی دیئے ہیں اب تو فیصلہ اللہ طلب کے ہاتھ میں ہیں تو ہمارا منشور جو ہے منشور ہمارا ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ آج تک جو جلم اس ستم ہوئے ہیں جس میں کوئی بھی پیشلی پارٹی اب بات ان کی نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو آج تک ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہمارے ماں بہنوں کے ساتھ جو آج تک زیادتیاں ہوئی ہیں تو ہم اس چیز کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ان کے خلاف ایک اعلان جنگ کر رہے ہیں کہ آج تک جو ہوا ہوا آج کے بعد ہم ایسے چیز ہونے نہیں دیں گے دیکھو کوئی بھی حکومت آئے روڑیں بھی بنیں گے سڑکیں بھی بنیں گے پول بھی بنیں گے ہر ایک چیز بنے گا مگر یہاں کا نوجوان جو شہید ہو رہا ہے یا یہاں کا جو پلیس والا شہید جو مارا جا رہا ہے بے گناہ اور بے تکثیر مارے جا رہے ہیں یہ لوگ کیونکہ ہمارے ساتھ ہندوستان میں ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں کے لوگوں کو اپنے حق مانگنے کا جو ان کا حق ہے ان کو وہ مانگنے کا حق دیا جائے گا مگر 1947 سے لے کر آج تک وہ کشمیریوں کو حق نہیں دیا گیا ہے اسی حق کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں آج نیشنل کانفرنس میں تھا نیشنل کانفرنس کے ساتھ میری پچیس سال تیس سالہ زندگی گزری وہ لیڈر بھی میں نے دیکھے ہیں جب ووٹ ڈالتے ہیں لوگ تب تک تو اس کو باپ بھی بولتے ہیں کیا کیا وہ نہیں بولتے ہیں اس ووٹ کی پیچھے مگر جس چیز کے لیے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم یہاں اس سے منشٹر بنا کر یا پارلیمنٹ میں بھر بنا کر پھر یہ پارلیمنٹ میں جائیں یا اسمبلی میں جائیں یہ وہاں پر لوگوں کی بات کریں مگر وہ اس ٹائم لوگوں کو بھول جاتے ہیں پھر میشنل کانفرنس کا وجہ یہی ہے کہ میں نے چھوڑ دی اور میں نے عبد الرشید انجنر کو جائن کیا جو کار کر دیں گے انجنر رشید کی گیارہ سالہ میں نے دیکھی ہے چاہے پنچائت تھی چاہے بلاگ تھا چاہے اسمبلی تھی چاہے کوئی بھی جگہ تھی ہر جگہ اس نے کشمری قوم کے لیے جیل بھی کھائے ماریں بھی کھائی اور کشمری قوم کے لیے بات کر رہا ہے مجھے اس سے بہتر کوئی زماعت نہیں لگ رہی ہے نہ وہ کوئی وی آئی پی آدمی ہے نہ کوئی وی آئی پی کلچر ہے اس کا وہ زمین پر بیٹنے والا آدمی ہے وہ فیرن کے ساتھ فیرن لگا کر بیٹنے والا آدمی ہے وہ ننگے پیر چلنے والا آدمی ہے وہ بھوکا پیاسا رہنے والا آدمی ہے مگر یہ جو کشمری قوم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کشمری قوم کے خلاف جو یہاں پر لوگ ہمیشہ یہاں پر پولسیاں بنا رہے ہیں اس کے خلاف انجنر رشید صاحب نے آواز اٹھائی ہے جب تک وہ اس پر قائم رہے گا تب تک ہم اس پارٹی کے لیے ہم اپنا جان اپنا مال اپنا ہر ایک چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے جدر کو ہم دو حد سے سلام کریں گے بھئی آپ بھی وہی نکلے جو پہلے ہمارے لوگ آج تک الیکشنوں میں آئے ہیں اور مجھے امید ہے انجنر رشید